اسلام علیکم فرنس نین تارہ کے نام سے اور ان کی شہر شہروز سبزواری ارمان کے نام سے دوسری طرف اس کی جتھانی زرین اور اس کا شہر فران یہ کہانی حسد اور معاشرے میں ایک بیوہ عورت کے ساتھ ہونے والے سلوک پر مبنی ہے کہ لوگ نہ کسی کی خوشی دیکھ سکتے ہیں ایسا ہی کچھ نین تارہ سے حسد کا زرین کو کہ اس کا شہر اسے اتنی محبت کیوں کرتا ہے اس کا اتنا خیال کیوں رکھتا ہے ہر وقت اس کے آگے پچھے دیوانوں کی طرح کیوں پھرتا ہے اور یہی حسد بڑی نظر نین تارہ کے شہر کو کھا جاتی ہے اور ان کی گاڑی ٹیک کرنے والا وہ اجنبی شخص ان کا پچھا کرتے ہوئے ان کے گھر پہنچ جاتا ہے ٹوڑی کی نیت سے آتا ہے اور ہنگامہ آرائی پر گولی چلتی ہے جو ارمان کے سینے کے آر پار ہو جاتی ہے ارمان موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے نین تارہ جو کہ شادی کے ایک سال بعد دھی امید سے ہو گئے تھیں اس کی تو دنیا ہی اجڑ جاتی ہے وہ فرہان کا گرے بان پکڑ کر کہتی ہے کہ ارمان آپ کی موت مڑا ہے وہ چوڑ آپ کے پیچھے آئے تھے اس گھر میں یہ دیکھ کر جرین کو شدید غصہ آتا ہے کہ یہ کون ہوتی ہے میرے شہر کو ایسے کہنے والی اسے اب کھل کر نین تارہ سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا ہے سب سے پہلے تو وہ تارہ کے تمام رنگین لباس اٹھا کر اسے کفن اماس سفید لباس دیتی ہے کہ بیوہ عورت کو یہی پہننا ہوتا ہے کہ جس کا جوہر مر جاتا ہے اس عورت کے لئے کچھ نہیں بچتا میرا تو کھیال ہے کہ اس عورت کو بھی مر ہی جانا چاہیے یہ سن کر تارہ کہتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں مجھے مر جانا چاہیے فرہان اسے رکتا ہے اور جرین پر ناراض ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے زرین اپنی ساس اور ماں کو بھی ساتھ ملا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تارہ منحوس ہے اس کی وجہ سے ہمارا آرمان چلا گیا تارہ کا جنا حرام کر دیتی ہے یہ تینوں عورتیں مل کر اور اوپر سے ساری گھسر زرین کا بھائی پری کر دیتا ہے وہ نین تارہ پر پری نظر رکھتا ہے اور اس کے ساتھ بتمیزے کرنا کی کوشش کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس پر نین تارہ جو اس کے گراس اس کے مو پر الٹا دیتی ہے امی کہہ رہی ہو یہ بات جب فرہان کو پتا چلتی ہے تو وہ زرین پر چلاتا ہے کہ آئندہ تمہارا بھائی اس گھر میں نظر نہ آئے جس پر زرین اپنی ماں کے گھر جا کر اپنے بھائی کے مو پر تھپڑ مارتی ہے کہ تمہیں وہ بیوہ عورت ہی ملی تھی تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ میرے گھر میں رہتی ہے کچھ بہن کا ہی لحاظ کر لیتے آگے آپ دیکھیں گے کہ زرین پہلے سے بھی زیادہ زور و شور سے اسے نین تارہ سے ہمدردی ہے اور ایسے ہی تارہ ایک دن اسے اپنا سچا ہمدرد سمجھ کر ان کے سامنے اپنا دکھ سناتی ہے کہ ارمان ان سے ایک سال کے اندر مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ میں ابا کے زنگی اس پیار کے سہرے گزار سکتی ہوں آپ پلیز امی اور بھابی کو سمجھائیں کہ مجھے کسی سے بھی دوبارہ شادی نہیں کرنی اور اس کے کندے پر سا رکھ لیتی ہے لیکن انجانے میں نین تارہ کی یہ بھول فرحان کو اس کے اور قریب لے آتی ہے فرحان اس سے محبت کرنا لگتا ہے اس کے پہلے سے زیادہ کیا رکھتا ہے یہ بات شرین سے عظم نہیں ہوتی اور وہ فرحان پر چلاتی ہے کہ اس عورت سے فاسدہ رکھیں نہیں تو لوگ باتیں بنائیں گے جس گھر میں جوان بیوہ بھابی ہوتی ہے اس گھر کے جیٹوں کو تتا احتیاط کرنی پڑتی ہے لیکن فرحان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور اس پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے زیرین اس بات پر اپنی امی کو امی کے گھر چلی جاتی ہے اس کی امی اسے کہتی ہے کہ تم اس کے لئے میدان کھولا چھوڑا یوں اور اسے واپس بھیجتی ہیں لیکن یہاں فرحان اپنی ماں سے بات کر چکا ہے تیمکہ وہ نین تارہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اب فرحان کی ماں اور زیرین کی ماں مل کر نین تارہ کو زلیل کرتی ہیں جس پر وہ چلاتی ہے کہ بس کر دیں آپ لوگ میں ارمان کی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتی اگر آپ دیکھیں گے کہ زیرین کی ماں سے کہتی ہے کہ تم فرحان کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لئے اس کے پاؤں میں اولاد نام کی زنجری ڈالو جس پر زیرین کی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور تمام ٹیسٹ کروانے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی حسد کی آگ میں جلنے والا یہ سوچتا ہے کہ سامنے والا مر جائے گا لیکن یہ نہیں جانتا کہ اپنے حسد کی آگ میں وہ خود ہی جل کر مر جاتا ہے یہی کچھ زرین کے ساتھ ہوگا اس کے حسد نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا اور جب اس کے ماں نہ بننے کی خبر جب سب گھر والوں کو پتا چلتی ہے تو فرحان کی ماں اسے خوب سناتی ہے کہ میں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہر بات میں تمہارا ساتھ دیا اور نین تارہ کو دکھ دیا لیکن اب میں فرحان کو اور نین تارہ کی شادی کروا کر نین تارہ کو اس گھر میں پھر سے وہی مقام اور حیثیت دینا چاہتی ہوں اور فرحان اور نین تارہ کا نکاح پڑھوا دیتی ہیں زرین سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا اس کا جھوٹ سب کے سامنے آنے کے بعد اس کی گھر میں وہ حیثیت نہیں رہتی اور اب تو فرحان اور نین تارہ کی شادی کے بعد زرین بلکل ہی پاگل ہو جاتی ہے اپنی اساس کے کلاف ہو کر انچا انچا بولتی ہے کہ آپ میری خوشیوں کی قاتل ہیں آپ کی وجہ سے میرا شہر اس منحوس عورت کے ہاتھوں میں چلا گیا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی زرین کی ماں اسے کہتی ہے کہ یہ کل سے کام لو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اور پھر تم اپنے شہر کو واپس حاصل کر سکتی ہو زرین کے اتنے زیادہ زہر اگلنے کے بعد نین تارہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی میں کبھی بھی زرین بھابی کی جگہ نہیں لینا چاہتی کہ میں آپ کے شہر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی آپ کو آپ کا شہر مبارک ہو میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی فرحان زرین کی طرف صرف گھسے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے ایک تیار ہے کہ میں کس کے ساتھ لانا چاہتا ہوں اور میں نین تارہ کا انتخاب کرتا ہوں تمہاری مرضی ہے تم واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو زرین اس وقت تو گھسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن کچھ عرصے بعد اس پر کھلتی ہے تو وقت گزنے کے ساتھ ساتھ زرین کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور وہ آ کر نین تارہ کے گلے لگ کر روتی ہے کہ مجھے ماف کر دو میں نے بہت غلط کیا میرے حسد نے تمہاری خوشیاں جلا کر راکھ کر دیں لیکن اپنے حسد کی آگ میں میں خود اب جل رہی ہوں جب ارمان اس دنیا سے گیا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اچھا ہوا تم دونوں کے لاب سٹوری ختم ہوئی لیکن اب جب خود پڑھائی ہے تو احساس ہوا ہے زندگی کتنی مشکل ہے فرہان جیسے اچھے شخص کے لئے تم بہترین ہو مجھے تم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں لیکن فرہان مجھے طلاق مت دینا میں تم دونوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی کیونکہ شاید تم دونوں کو میں اکٹھے نہ دیکھ پاؤں نین تارہ اسے رکتی ہے کہ نہیں بھابی آپ اسی گھر میں رہیں جس پر فرہان اور اس کی ماں کہتی ہے کہ جانے دو اسے ترین کا حسد اس کی ساری خوشیاں نگل گیا ڈرامے کی مکمل کہانی ہم نے آپ کے ساتھ چیئر کر دی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کہانی آگے پیچھے ہو سکتی ہے ہماری بتائے گئی پریڈکشن کے علاوہ بھی وہ سے دلچسپ مور آئیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمیں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے گا ہیزار کامرز اکشن میں زیور کیجئے گا تینک یو ہیزار کامرز اکشن کے علاوہ بھی موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا